بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سلام علیکم دوستو آج ہم لوگ بنائیں گے ساؤتھ انڈیان مٹن کری مٹن کری مٹن کورمہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہوتا ہے لیکن بس سٹائلز الگ الگ ہوتا ہے ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے تو ہم لوگ ابھی پورا اس کا میسن پل آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح بنانا ہے ہم لوگ کو تو ہم لوگ نے تین کلو مٹن لیا ہے اب یہ تین کلو مٹن میں ہم لوگ نے ڈالنا ہے چلی پورڈر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون اور ہم لوگ جنجر گاللک پیسٹ ون ٹی بول سپون اور ہم لوگ اس میں ڈالنا ہے اونین چوف 50 گرام ٹماٹو چوف 50 گرام اب ہم اس کو اچھے سے ملا دیں گے اور ہم لوگ اس میں ڈالنا ہے 100 گرام آئل اور اس کو اچھے سے ملا کہ ہم لوگ کوکر میں دے کے تھوڑا سے کوکر میں کس دینا ہے اس کے بعد میں پانی ڈال کے اس کو بوائل کر دینا ہے اور یہ 45 منٹ کے انڈر میں ریڈی ہو جائے گا کوکر میں اور انشاءاللہ اس کے بعد میں ہم لوگ کس طرح مسالہ بناتے ہیں اس کو دکھائیں گے آپ کو موسیقا تو ہم لوگ اس میں کوکر میں آلیڈی کس کے پانی ڈال دیئے اور اس میں ہم لوگ کھڑا گرم مسالہ بلیک پیپر سینیمنہ شٹک اور گرنگ الائچی سٹاری اونینز ہم لوگ اس میں ڈال دے رہے ہیں ڈال کے اور اس کو 45 منٹ تک چھوڑ دینا ہے اور یہ مٹن ہم لوگ کا پاکستانی انڈین مٹن ہے کیونکہ تھوڑا ٹائم لگے گا تو اس طرح بھی ہم بوائل ہوگا تو ہم لوگ مصن پلا کے طرف چلتے ہیں ہم لوگ نے 1.5 تی بلی سپون دھنیا پوڈر لیا ہے 1.5 تی بلی سپون مٹن مسالہ لیا ہے 1.5 تی بلی سپون گرم مسالہ لیا ہے 1.5 تی بلی سپون کرینڈر پوڈر لیا ہے 1.5 تی سپون بلیک پوڈر لیا ہے اور 1.5 تی بلی سپون سٹک پوڈر لیا ہے بلیک پوڈر ہم لوگ اور بات میں 1 تی سپون ڈالیں گے تو ہم لوگ نے جھنجر سلائس کر لیا ہے بڑا ٹائپ کا اور گرنگ چلک کلی لیپس اور ہم لوگ گالک چوپ لیا ہے اور آنیون ہم لوگ کا 1 کجی آنیون سلائس ہے تو اس طرح ہم لوگ کا پورا مصن پلا بھی ہم لوگ کٹ کر کے ریڈی کر کے رکھ دیئے ہیں کوکرنٹ میلک ہم لوگ 2 تین لیا ہے اور ٹاماٹو سلائس 2 پیچ ٹاماٹو سلائس لیا ہے یعنی کہ 150 گرام اور جنجر گالک پیسٹ ہم لوگ کا 2 تی بلی سپونس میں لگے گا اور یہ ہم لوگ کا کوکنگ آئل ہے آپ چاہیے تو اپسن ہے آپ کے کوکرنٹ آئل سے بنا سکتے یا پھر کوکنگ آئل سے بنا سکتے ہیں تو ہم لوگ انشاءاللہ بنائیں گے کوکنگ آئل سے تو ہمارا مٹن آلریڈی بوائل ہو چکا ہے ریڈی ہے اب ہم لوگ اس کا سوس بنانے کے لئے چل رہے ہیں تو ہم لوگ ابھی ایڈ کریں گے اس میں آئل 50 گرام ابھی ہم لوگ اس میں جو انٹو کٹ کیے تھے گالک یہ کم سے کم بھی ہم لوگ یعنی کہ 2-3 ٹی بولی سپون ہم لوگ ڈالیں گے حساب سے ہم لوگ کا 25 گرامز رکھ لو گالک اور ہم لوگ جنجر اس میں ہم لوگ ڈالیں گے قریباً 25 گرامز اور ہم لوگ اس میں گرنگ چلی ایک سے دو فیسے بھی ڈالیں گے کیونکہ ہم لوگ ارب کنٹری میں ہیں تو اس لئے سپیسی ہاں کم لگتا ہے تو ہم لوگ کو بعد میں جب نہیں ہوگا تو ہم گرنگ چلی ڈالیں گے تو اس طرح ہم لوگ کا کری لپس اور جنجر گالک ایڈ کر دیا ہیں اور اب ہم اس کو سوتے کریں گے اچھے سے دوستو سوتے کرنے کے بعد میں ہم لوگ اس میں اونیون ایڈ کریں گے تو ہم لوگ نے اونیون ایڈ کر دیا ہے اب ہم لوگ اونیون اس کو چلائیں گے میڈیم فلیم سے اور ایک دم اونیون کو لال نہیں کرنا ہے یعنی کہ 75-80% تک لال کرنا ہے سوتے کرنا ہے سوتے کرنے کے بعد میں ہم لوگ اس کو ٹاماتو ہم لوگ جو سلائس کر کے رکھا ہے وہ ٹاماتو سلائس اس میں ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ ٹو ٹیبل اسپونج ہنجر گالک پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے چلائیں گے چلانے کے بعد میں ٹاماتو ہم لوگ ایڈ کریں گے تو ہم لوگ ٹاماتو ایڈ کر دیے ہیں جو ہم لوگ 150 گرام ٹاماتو تھا ہم لوگ ایڈ کر دیے تو آپ چاہیے کہ ہم لوگ اداوٹ سکن بھی ڈال سکتے ہیں اور ایڈ سکن بھی ڈال سکتے ہیں ٹاماتو تو ہم لوگ نے ایڈ سکن ڈالا ہے تو اس طرح ہمارا بھی ٹاماتو آلیڈ ہو چکا ہے ہم لوگ اس میں ہاں ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور ہم لوگ اس میں ون میگی کیوپ ایڈ کریں گے اور ہم لوگ کا جو سپیسی تھا سارا مسالہ ہم لوگ نے ایڈ کر دیا اب اس کو دھیرے آگ سے ہم لوگ کو کیا معلوم ہے پکانا ہے سوٹے کرنا ہے چلانا ہے جو مسالے کا خوزبو ختم ہو جائے پک جائے مسالہ تو اس میں آپ چاہیے تو کیا معلوم ہے اگدم کالا نہیں کرنا ہے تو آپ کو جب ہی چاہیے تو اس میں مٹن کا جو ہم لوگ بوائل کی ہیں سٹاک جو ہے پانی وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ نے مٹن کا سٹاک ایڈ کیا اب اس کو ہم لوگ اور تھوڑا سے دھیرے آگ سے پکائیں گے کیونکہ تیج آگ ہم لوگ نہیں کرنا ہے دھیرے آگ سے ہم لوگ پکانا ہے تو اس طرح ہم لوگ پکنے کے بعد میں ہم لوگ اس میں پھر مٹن ایڈ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس میں مٹن ایڈ کر دیئے ہیں ہم لوگ ڈی 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 یہ مٹن جو ہمارا ہے اس کو ہم لوگ تھوڑا سے اور اس میں پانی ایڈ کریں گے اور دھیرے سے آگ میں اس کو ہم لوگ کا مٹن تھوڑا ٹائٹ ہے تو اس لئے ہم لوگ دھیرے سے آگ میں اس کو چھوڑ دیں گے یہ خود ڈھککن ڈال کے پکنے لگے گا اور ہم لوگ ایک کوکنٹ ملک ایڈ کیے ہیں کیونکہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ چاہیے تو فریس کوکنٹ کو گلینڈر میں پیشٹ کر دینا ہے پیشٹ کرنے کے بعد میں آپ اس کو جالی میں ڈال کے پانی چپوڑ کے یعنی کہ اچھے سے شٹین کر کے اس کا جوش ڈالیں گے تو اور بھی جبردست ٹیشٹ آئے گا کیونکہ یہ کوکنٹ میں تھوڑا سویٹ پن رہتا ہے اور ہمارا جو فریس کوکنٹ میں سویٹ پن زیادہ نہیں رہتا ہے یہ کبھی بھی آپ دھیان سے کریں جب بھی بنائیں گے تو یہ دھیان رکھنا کہ ہم کو فریس کوکنٹ استعمال کرنا ہے اور یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کوکنٹ کبھی بھی تھوڑا ابھی ڈالنا ہے اور فائنل ٹیم میں نکالنے ٹیم میں زیادہ ڈالنا ہے ڈال کے تھوڑا سے گرم کر کے نکالنا ہے پکانا نہیں ہے تو ابھی ہم لوگ نے جو کوکنٹ ڈالا پانی ڈالا اور جڑا سے دھنیا پتر ایڈ کی ہے ہم لوگ نے اور اس کو ہم لوگ دھیرے آگ سے بیس پچیس منٹ تک پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور انشاءاللہ یہ ریڈی ہو جائے گا تو ہم لوگ ٹیسٹ کریں گے اس کا ٹیسٹ کیسہ ہے ریڈی ہو جانے کے بعد میں ہم لوگ اس میں جو اور ایک ڈبا ہمارا کوکنٹ ملک ہے وہ کوکنٹ ملک ایڈ کریں گے ابھی نہیں بات میں تھوڑا یہ ہمارا انہ ہے جو کیلہ کا شیف ہے اور انشاءاللہ وہ ٹیسٹ کیا بولا کہ بہت جبردست ہے تو انشاءاللہ ابھی ہم لوگ اس کو دھیرے آگ سے چھوڑ رہے ہیں اس کے بعد میں ہمارا دیکھو مٹن کریں ابھی آلریڈی لہم مٹن دونوں پگ گیا ہے ما شاءاللہ بہت اچھا کلر اور جبردست لیک آیا ہے اور انشاءاللہ ابھی ہم لوگ فائنل میں ابھی ڈالیں گے ایدھر کوکنٹ ملک جو ڈالیں گے فائنل میں اس کے بعد میں ہم کو نکال دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک ڈبا ہمارا کوکنٹ ملک ڈال دیا اور اس کو تھوڑا سے مکس کر دینا ہے اچھے سے مکس کر کے بس نکالنا ہے اب جب زیادہ پکائیں گے تو پھر کوکنٹ کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا اور پھر اس میں تیل اور بھی زیادہ چھوڑ دے گا روگن تو پھر آپ کا کیا معلوم ہے یعنی کہ کری نہیں ہو سکتا ہے تو تھوڑا سے پکے گا جب بھی تو جو ہم لوگ کا جو ساؤتھ انڈیان مٹن کری ہے تو اس کا جرہ کلر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے تھوڑا سے ہم کو پکانا ہے لیکن زیادہ پکانا نہیں ہے پھر کوکنٹ کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا اور کلر بھی چینج ہو جائے گا تو ابھی ہم لوگ اس کو نکالیں گے آلریڈی فوٹ پین میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مٹن کری آلریڈی ریڈی ہے اب ہم لوگ اس کو انشاءاللہ فوٹ پین سیبنڈیس میں ڈالیں گے اور یہ پک اپ کے لئے جائے گا سرف کر دیں گے انشاءاللہ تو اس طرح ہم لوگ نے یہ ہمارا جو تڑکا ہے کری لیپس اگرے کا ہم لوگ نے تڑکا لگایا ہے جو اوپر گانیس کیلئے تو ہم لوگ اس میں گھی ایڈ کیے اور ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے ڈرائی چلی اور کری لیپس تھوڑا سے ہم لوگ اس میں دھنیا پتہ ایڈ کریں گے جو ہم لوگ کے گانیس کیلئے کیونکہ دھنیا پتہ اس میں دوستو ڈالنے سے ہم کوئی ایک فیدہ ملے گا کیونکہ ہمارا دھنیا کا کلر جو گرینگ رہے گا وہ اینڈنگ تک گرینگ رہے گا کیونکہ ہمارے کری میں ڈالنے سے کچھا ڈالنے سے اس میں پرولم یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں کالا ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مٹن کری ہم لوگ ڈال چکے ہیں سیبن ڈیس پہ اور اس کو پر میں انشاءاللہ بھی گانیس ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تڑکے میں دھنیا پتر کریڈ لیپس اور ڈرائی چلی ہے ابھی ہم لوگ اس کو پر مگانیس میں رکھیں گے اس طرح دوستو نئے ہیں تو چینل میں سسکرائب کرنا اپنے دوستوں کے ساتھی سیئر کرنا لائک کرنا اور انشاءاللہ کومیٹس کرنا اور کچھ بھی ڈاؤٹ تو آپ کومیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کا انصر دیں گے تھائنکیو سکریہ سکریہ